ملی اور قومی فریدہ تھا جس کو دبانے کیلئے ہم یہاں آئے ہیں خداوندہ دلال کی بارکہ میں ازتواس ہیں خداوندہ منتان ہم سب کو ہمیشہ ایسے مل جل کر ملی اور قومی جو فریدہ ہیں ان کو دبانے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے مکمل صحت کے ساتھ رکھے آج کے ویلاگ کرتے ہیں جی آغاز تو جس جگہ پر میں نے ویلاگ کا اختتام کی ہے وہاں سے نئے ویلاگ جو ہے وہ شروع کر رہا ہوں جمعے کے بعد کا ٹائم ہے تقریباً دو بات چکے ہیں تین سبتین اکیڈم پہنچنا ہے تو کمیسٹری کا ٹیسٹ ہے جو میں چیک کرنا لگا ہوں اور ساتھ یہاں پر جو ہے نا چائے یہ آ چکی ہے تو چائے پییں گے اور اس کے علاوہ آج جو ہے میں سپر ایکسائٹڈ ہوں کیونکہ کرکڈ پاکستان میں ہو رہی ہے اسٹیلیا کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان میں آئی ہے چوبی سال کے بعد تو پاکستانیوں کے لیے بہت ایک خوشی کا موقع ہے ہر پاکستانی اس پر پراؤڈ بھی کار رہا ہوگا صرف کرکڈ نہیں ہے بیسیکلی ہمارے ملک کو پیسفل ہونے کا انگریز انہیں گورو نے سرٹیفیکیٹ دی ہے کیونکہ گورے جو ہیں وہ زیادہ ڈرتے ہیں تو اب گورے اگر پاکستان میں آ کر بغیر کسی دباؤ کے ٹینشن کے کھیل رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم تو جانتے ہیں کہ ہم پیسفل ہی ہیں لیکن اب گورہ جو ہے جو میڈیا ہے وہ بھی جان گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پیسفل ہے تو علاوہ پاکستان کے سمن کو کسی کی نظر نہ لگنے دے تو آج کی جو روٹین ہے آپ کے ساتھ پھر مزید شیئر کرتے ہیں فیلال تو پیپر چیک کرتے ہیں اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں دوپیر کے جو ہے وہ کھانا کھا لیا تھا اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے نا دانیال یہ چاول لے کر آیا ہے یہ ادھر وجیہ بھی ہے چائے ساتھ پہلے موجود تھی چاہے بھی پی نہیں ہے تو چاول بھی آگئے ہیں اور ادھر جو ہے وہ سرلی موجود ہیں جو کہ اپنا انگلیش کا پیپر بنا رہے ہیں تو ہماری تو یہی روٹین ہے سٹوڈینٹ سام پیپر بناتے ہیں چیک کرتے ہیں بس یہی کام ہے اور اسی کام کے پیسے ملتے ہیں مزاگ کار رہا ہوں تو ابھی چاول کھاتے ہیں یہ دیکھیں جی دھوپ تو ابھی تیار ہو کر اکیڈمی جا رہے ہیں اب ہم بیٹھ گئیں جی بائک پر تو چلتے ہیں جی اکیڈمی کام پر آپ سے مطابق ہوتی ہیں ابھی چونکے پیررز کا ٹائم نہیں ہوا تو جو بچے پیدے آ چکے ہیں وہ تھوڑی سی کرکٹ کھید رہے ہیں کچھ نہ کوئی جو ہے وہ سٹوڈینٹ آ چکے ہیں جو میں تھوڑا سٹوڈینٹ لیٹ پہنچتے ہیں تو ابھی سٹوڈینٹس کو یہاں پر پڑھاتے ہیں اور پھر آپ کے ساتھ گپ شپ لگتی ہے کیونکہ پڑھانے قرآن تو ویڈیو نہیں بناوں گا تو چلیں گے تو جی بیزی فرائیڈے کے بعد اکیڈمی پڑھا کر میں گھر آ چکا ہوں شام کی نماز بھی پڑھ لی ہے تو ایک بہت لمبا دن تھا جس میں ماشاءاللہ بہت کچھ کیا فاسٹ ٹائم سکول گیا پھر گار آگے تھوڑے انٹرینٹ کی مطلب کھانا بغیرہ کھایا ٹائم سپینڈ کیا پھر اکیڈمی گیا پھر واپس آیا تو کافی اچھا دن تھا فلال تک اب رات کی کیا روٹین ہے امید ہے کہ وہ بھی اچھی ہوگی دعان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طبق ید عبی لحب و طب ما آغنا عنہ ما لحو و ما کسب سیصلانا ذات لحب و امراتو حمالتا لحطب سی جیدی ہے حبر من مسد صدق اللہ لذیم سنڈے کی دوپیر پاکستان اسٹریلیا کا ٹیسٹ میچ اور آلو چکن بریانی شاہین شاہ افریدی اپنی فل پیس سے بالنگ کرتے ہوئے کمال گوڈ آفٹر نون دیورز تو سنڈے کا دن ہے باہر بادل چھائے ہوئے ہیں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ فرائیڈے کو جمعہ کی نماز میں خود کوش حملہ ہوا تھا پشاور میں تو سلسلے میں آج ایک گیدرنگ بھی ہے آج ملک بھر میں احتجاجی ریلیاں جو ہیں ہم وہ نکلیں گی تو انشاءاللہ ایک ریلی کا ہم بھی اسے بنیں گے وہ اس کے کچھ مناظر آپ کو دکھائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ملک پاکستان کو اور اس میں رہنے والے لوگوں کو ہمیشہ اتحاد کا مظاہرہ کرنے کی توفیق دے اور ہم آپس میں بھائی بن کر رہے ہیں تفرقے سے ہٹ کر رہے ہیں اور سب مسلمان ایک دوسرے کے جان ملک کی افضل کریں تو ابھی یار میں مکمل طور پر ریڈی ہوں اور میں جانے لگا ہوں باہر دوست آنے والے اس کے ساتھ جائیں گے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ پاکستان کے امن کے لئے دعا کریں اور جہاں پر بھی ہیں آپ لوگ تفرقے سے ہٹ کر مسلمان بھائی بھائی بن کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے فرقے پر ہٹ نہ کریں اور امن و سلامتی کے لئے جتنی کوشش ہو سکتی ہے کریں کیونکہ یہ ملک بڑی کوششوں سے ہمیں حاصل ہوا ہے اور ہمیں اس کے امن کا خیال رکھنا چاہیے تو لیٹس ہی چلتے ہیں جی مانشاللہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت لائیو مناظر پشاور اٹیک میں شہیدوں نے لوگوں کے لئے اتجاج کیا جا رہا ہے پیچھے یا پیچھے ساپ پولے لَبُعْقَ يَا حُسَيْعَ دِمْدَا دِمْدَا کیافی عاش حکومت بودھرہ ملے کس کا لہو یہ کون ملے فضم عاش حکومت بودھرہ نہیں کہ پیچھے لگا جائے فضم عاش حکومت بودھرہ یہ ہمارا ایک شریعہ اور ملی اور قومی فریدہ تھا جس کو نبانے کیلئے ہم یہاں آئے ہیں خداوند دلال کی بارکہ میں التواس ہیں خداوند منتان ہم سب کو ہمیشہ ایسے مل جل کر ملی اور قومی جو فریدہ ہیں ان کو نبانے کی توفیل عطا فرمائے اور یہ قوم بڑا ثانیہ تھا جس ثانیہ کے لئے ہم سب کو مل کر ایک صدای اتجاج پلند کرنا تھے اور قومی دلال جلال کے ہم سب کو توفیل جنائت فرمائے اس حوالے سے میں اس مہدون پار کتاب کے لئے دعوت دیتا ہوں عدرت عجت الاسلام بل مسلمین عدرت علامہ بلکہ سید شہادت بھی مناسبت سے ہے تو آج بھی وقت کے حکرانوں سے اور تحشت کرتوں سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی جنب بن قتلت انہیں کس جرم میں جہید دیا گیا ان کا جرم یہ تھا کہ وہ قرآن سے محبت لگتے تھے ان کا جرم یہ تھا اس کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہوئے ہیں ان کا جرم یہ تھا کہ ان کے دشمن کے پر ان کے مقابلے میں کوئی جلیل نہیں تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ علامہ نصیر صاحب بہت خوب گفتگو فرما رہے تھے انہوں نے بہت ہی اچھی باتیں کی ہیں بہت ہی پور امن احتجاج تھا اور یہ ہی ایک اچھی قوم کا شہوہ ہوتا ہے کہ وہ ظلم کے خلاف کھڑے تو ہوتے ہیں لیکن وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تو یہ ایک پور امن احتجاج تھا اور اس پور امن احتجاج میں یہ بتایا گیا ہے اور یہ ظہر دیا گیا ہے کہ تمام مسلمانوں کو برابر دیل کیا جائے اور آپس میں مذہبی نفرت جو ہے اس کو نہ پھیلایا جائے اور جس ملک پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جنار نے اتنی کوششوں کے بعد حاصل کیا تھا اس کے امن کو یوں تباہ نہ کیا جائے یہاں پر سب کو برابری کے حقوق دیے جائیں اور یہاں پر سب کو برابر دیل کیا جائے حکومت اور جو حفاظتی ادارے ہیں ان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ بھی ملک میں امن کو پروان چڑھانے کے لیے اپنا برپور کردار ادا کریں اور جو فساد پساندیے کچھ اناثر ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے تاکہ فیوچر میں کسی ماں کی کسی باپ کی اس طرح جو ہے اولاد زبا نہ ہو اس طرح جو ہے وہ کبھی کوئی دہشت کرد حملہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ایمان کا گہوارہ بنائے ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے اور یہاں پر رہنے والے ہر انسان کی ہر مسلمان کی جان مال عزت کی حفاظت ہو اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے سب کو امن میں رکھے موسیقی موسیقی